بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میر یوٹیوب چینل تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ خیریہ سے ہوں تو آج ہم اپنے کچن میں بنا رہے ہیں بہت ہی سپائسی سے چٹ پٹے سے چکن سموسے تو چلیئے ان کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں پر ایک پین لے لیں گے تقریباً ڈیوٹ چمچ یہاں پر آئل اس کے اندر ایٹ کریں گے چکن ایٹ کریں گے تو یہاں پر چکن میں نے بوائل کر کے اس کو شرٹ کر لیا تھا اب چکن کو ہم ہلکا سا فرائی کریں گے یہاں پر چکن یہاں پر فرائی ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر پیاز ایٹ کریں گے تو یہاں پر ہم نے دو درمینے سائز کی باری کٹی پیاز لے لیے پیاز ایٹ کرنے کے بعد اب ہم اس میں دو عدد باری کٹی ہری میرچیں ایٹ کریں گے اور ان کو مکس کر لیں گے اب ہم اس کے اندر مسالے ایٹ کریں گے تو یہاں پر میں لے لیے ون ٹیبل سپون کالی میرچ ون ٹیبل سپون دھرہ میرچ اور ون ٹیبل سپون خوشک دھنیا لے لیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں پر ہرا دھنیا میں نے لے لیے وہ بھی ایٹ کر دیں گے اس کے اندر نمک ایٹ کریں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے لحاظ سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تمام مسالے اس کے اندر مکس کر لیں گے اور اس کا تقریباً پانچ منٹ کے لیے ہم میڈیم فلم پر پکا لیں گے تین سے چار عدد ابلے ہوئے آلو لے لیں گے اور ان کو ہاتھوں کی مدد سے میش کر کے چکن کے اندر ایٹ کر دیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں پر سموسے کی سٹفنگ جنسی ہے وہ تیار ہو چکی ہے اس کے اوپر میں تھوڑا سو اور ہرا دھنیا ایٹ کر دیئے تھا جب تک سموسے کی سٹفنگ تھنڈی ہوتی ہے یہاں پر ہم لے ہی تیار کر لیں گے تو لے ہی تیار کرنے کے لیے یہاں پر میں لے لیے تین سے چار چمچ میدہ اس کے اندر پانی ایٹ کریں گے پانی ایٹ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہاں پر لے ہی جنسی ہے وہ تیار ہو چکی ہے سفنگ جنسی ہے وہ تھنڈی ہو چکی ہے لے بھی تیار ہو چکی ہے اسموسے پٹی بھی ہم نے یہاں پر لے لیے تو یہ تین چیزیں چاہیے ہیں ہمیں اسموسے تیار کرنے کے لیے تو یہاں پر ہم اسموسے پٹی لیں گے اب یہاں پر اس کا ایک سائٹ سے ایک کورنل بنا لیں گے اور بلکل اسی سٹپ میں ہم اس کو پکڑ کے پورٹ کر لیں گے اس طریقے سے جیسے میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہی ہوں اور جو ہم نے لے تیار کی تھی اس کو بریش کر لیں گے یہاں سے اس کو کبر کر دیں گے اور ہلکے ہاتھوں سے ہم اس کو پریس کر لیں گے اب یہاں پر یہ سموسہ تیار ہو چکے اب اس کی سٹیفنگ کریں گے اب اس سٹ پر ہم نے جو لے ہی تیار کی تھی بریش کر لیں گے اس سٹ سے بھی ہم اس کو بریش کر لیں گے اب یہاں سے ہم اس کو فولٹ کر دیں گے اس طرح سے ایک کورنل بنا لیں گے اس کا اور یہ جو سائٹ بچی ہوئی ہے اس کو بھی ہم کبر کر دیں گے اب اس طرح یہ سموسہ یہاں پر ریڈی ہو چکے اسی طرح ہم باقی کے سموسے بھی تیار کر لیں گے اب ہم سموسہ کو فرائی کر لیں گے تو فرائی کرنے کے لئے یہاں پر میں نے ایک کڑھائی کے اندر آئل لے لیے آئل کو گرم ہونے دیں گے بالکل میڈیم فریم پر آئل کو گرم کر لیں گے تو آئل یہاں پر گرم ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم سموسے فرائی کر لیں گے اس طرح اب بہت آسانی کے ساتھ سموسے جن سے گھر پر بھی تیار کر سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے ان کو بنانا تو یہاں پر سموسوں کا جو کلر ہے وہ بہت ہی خوبصورت سا گولڈن کلر آ چکا ہے اب ہم اس کو ڈش میں نکال لیں گے اسی طرح ہم باقی کے جو سموسے ہیں وہ بھی تیار کر لیں گے تو جی فرینج یہاں پر مزیدہ چکن سموسے ریڈی ہو چکے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی یمی بنے ہیں بہت ہی آسان ہے ان کو بنانا آپ میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نیٹفکیشن آپ کو مل سکے میری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اپنے فرینج کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں امیشہ کی طرح دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی اور مزیدہ ریسپی کے ساتھ تب تک اللہ حافظ